نحمدہ ونسلی علیہ سید کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین اور اخلاص چینل کے تیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ باک آپ کو صدا خیر و آفیہ سے رکھے آمین یارے دوستوں آج وزیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں وہ اللہ پاک کی صفاتی نام یعز الجلالی والاکرام کا ہے یہ وزیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی برکت والا ہے جسے کہ آپ کو اللہ پاک کی مبارک نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ یعز الجلالی والاکرام کتنا جلالی نام ہے اور اس کے معنی ہیں ای عزمتو جلال ای نامو اکرام والا عزت دینے والا بڑی شان والا بلند مرتبے والا اللہ پاک کے سبھی نام بڑی شان والے ہیں بڑی برکت والے ہیں مگر یہ آج کا وزیفہ بہت ہی بہترین ہے اور اللہ پاک کے بار برکت نام کا ہے اور بعض علماء کے نزدیک یہ اسم آزم کا درجہ رکھتا ہے اسی لئے اس نام کے ساتھ جو دعا مانگ جائے آپ کی جو بھی حچر ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور حمل کرنا ہے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ وزیفہ سے مطلق کوئی کام کی بات آپ سے رہنا جائے اس وزیفہ کو کر کے جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا مگر پیارے دوستوں آپ کو وزیفہ کے ساتھ ساتھ نماز کی پرامندی بھی ضروری کرنی ہے یہ بہت لازمی بات ہے پھر دیکھیں آپ کی سارے بگڑتے کام کیسے بنتے ہیں میرے اللہ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں ہے میرے رب کی شان تو ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کریم کے ایک لفظ کن کیم ہوتا جائے پیارے دوستوں وزیفہ کی طرف چلتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ سے نظرش ہے یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ نہیں ہمارے چینل دیور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا پیارے دوستوں یہ اللہ پاک کی ایک خاص صفت ہے جو کسی غیر اللہ کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا دوستوں اگر آپ کو کوئی بک ہو یا آپ مسئیبت میں مبتلا ہیں کوئی غم ہے یا آپ پر کرز ہیں آپ کرزوں میں دوب گئے ہیں یا کوئی کام اٹک گیا ہے کوئی اہم مسئلہ ہے مجھے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ارگرز آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی حاجت ہے انشاءاللہ اطلاع اس وظیفے کی برکست سے حل ہو جائے گی دوستوں وظیفے کا ترکے کا نوٹ فرما لیں اور اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری یا کسی پیپر پر نوٹ کر لیں دوستوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرنا ہے اور دو رقعہ نماز نماز حاجت پڑھنی ہے اور اپنی اس پریشانی یا حاجت کا ذہن میں تصور رکھ کے نماز عدا کریں مگر نماز نفیل آپ نے مقروح وقت کے علاوہ پڑھنی ہے جب آپ نماز حاجت سے فارغ ہو جائیں تو سلام پھرنے کے بعد آپ نے اول آخر اکیس اکیس مرتبہ درود عبراہیمی پڑھنا ہے یعنی کہ اکیس مرتبہ درود عبراہیمی پڑھنا ہے پھر اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ذو جلالی والاکرام یا ذو جلالی والاکرام یا ذو جلالی والاکرام تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اکیس مرتبہ دوبارہ سے درود عبراہمی پڑھنا ہے اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک سے خود پیل گڑھا کر آجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی ہر پریشانی اپنی ہر حاجت کے لئے دعا کریں دوستوں وظیفہ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ارس کر دیتا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اچھی طرح وضوح کرنا ہے اور پھر دو رکار نماز نماز حاجت پڑھنی ہے اور اپنی اس پریشانی یا حاجت کے ذہن میں تصور رکھ کے نماز ادا کریں مگر نماز نفیل آپ نے مقروح وقت کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھنی ہے جب آپ نماز حاجت سے فارغ ہو جائیں تو سلام پھرنے کے بعد آپ نے اول و آخر 21 مرتبہ درودی بلہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد 313 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یاز الزلالی ورکرام پڑھنا ہے اور پھر سجدوں میں سر رکھر اللہ پاک سے خوب گل کر آ کر آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کے بگڑھتے کام کیسے مناتا ہے مگر دعا آپ نے اس ایکین کے ساتھ مانگنی ہے کہ میں نے اللہ کے آگے اپنا سوال اپنی حاجت رکھ دی ہے اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی تو مجھے میری وہ حاجت مل کر ہی رہے گی مگر دوستو آپ کی وہ حاجت سو فیصد جائز ہونی چاہیے نہ جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کا کرنے کی کسی بھی صورت اجارت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا اور آپ نے اللہ پاک کا یہی صفاتی نام یاز الزلالی ورکرام آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے اپنی حاجت ذہن میں رکھ کر یا پھر ہر نماز کے بعد بھی سو مرتبہ یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے مختصر یہ ہے کہ آپ کو اس حاجت کی کسرت کرنی ہے اس کو کسرت سے پڑھیں اپنی ہر حاجت کیلئے اس کی پاپندی کیجئے اس سے انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصب میں کامیابی ملنے کے ساتھ ہر ایک محصبت پریشانی سے دوبتر سے نجات بھی مل جائے گی ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی کیونکہ اس حصن کو اس میں آزم بھی کھا جاتا ہے دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی عزی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے صحابی ہاتھ آسمان کی جنگ پلند کر کے اللہ پاک کے صفاتی نام یا زلجلالی والاکرام یا زلجلالی والاکرام مانگ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی عزی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے یا زلجلالی والاکرام فرمایا ہے اس کے اس طرح سے کہنے سے آسمان کی تمام دروازے کھل گئے ہیں اب یہ اس کے بعد جو بھی مانگے گا اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرما دیں گے کیونکہ اس نے اسم آسم کے ساتھ دعا مانگیا ہے تو دوستو پاتا چلا کہ یہ اسم آسم بھی ہے اور اسم آسم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے دوستو خود بھی اس عمل کو کریں اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی صدقی کا ثواب مل جائے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری ویڈیو دوسرے لاؤنگے تک مہن سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ہمارے جنال دینڈا فلاس کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وزیفے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامیہ ناصرہ آمین اللہ حافظ اللہ حافظ